موبائل فون، وی سی آر، ٹیلی ویئن، سی ڈی، ایپس، یو ٹیوب، فیس بک میں سمجھتا ہوں اس نے معاشرے کو دباہ نہیں کیا اس لوڈ سپیکر نے دباہ کی لوڈ سپیکر سے مراجعہ آپ کے لئے دیں اس میں بالکل میں اگری کر رہا ہوں جب 1981 سے پہلے تک لوڈ سپیکر نہیں تھے جب سے یہ آئے ہم فرقوں میں بٹے تقسیم در تقسیم ہوئے ہمیں سیاستدانوں اور علماء اکرام کے بعض لوگوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا یہ بات ہوئی نہ لوڈ سپیکر کے بعد اب ہم دانوں جس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں لوڈ سپیکر نہیں ہے یہاں پہ سوشل میڈیا کی اوپر ٹویٹ کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو بات کرتے ہوئے دس بار سوچنا پڑتا ہے پاکستان کے اندر ایک لاؤ بنا پاکستان آرمی کو جو کوئی برا بلا کہے گا اس کو پانچ لاکھ روپے جرمانہ اور دو سال سزا ہوگی کیوں ایسے ہوگا بلکل میں تو اس کے آق میں ہوں میں تو اس کے آق میں ہوں میں ابھی کیا رہا ہوں کہ ایک لمبے عرصے سے رہا رہے ہیں بیوی ہیں بچے ہیں یہ ملک ایسا ہے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے ایبرار بھائی ایک شکوہ اپنے لوگوں سے آئے کہ جو کہتے ہیں جی کہ بڑی وہ جی ہم یہاں آکے پھنس گئے جی بڑے مشکل میں ہیں میں لوگوں سے کہتا ہوتا ہوں اپنی کمیٹی سے اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالی نے آپ کے لئے آسان روزی دی یوکے کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے لئے جیتے ہیں دوسروں کے لئے کچھ نہیں کرتے یہ چیزیں صحیح ہیں یا غلط ہیں نہیں میں 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 نے جو اس کی جو ہے وہ تردید کی ہے دیکھیں آپ کا جو ٹائم فریم ہوتا ہے نا اگدس بھائی بڑی اچھی پرسنالٹی ہے سوٹ پہنا ہوا شاٹ پہنی بہترین استری ہوئی جوتے اچھے پہنے ہوئے کرتے کیا ہے سال ڈیڑھ سال سے میری یہی روٹین ہے سنڈے کو کام کیا ڈسپلن کو فالو کریں تو سب اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں بلکل میں آپ کی بات سے جہاں وہ اس سے بڑھ کے بھی ہے آپ مسلمان ہیں اوپر سے پاکسانی ہیں غیر اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں غیر ملک کے اندر رہتے ہیں تو آپ اسلام کے اور پاکسان کے امبیسٹر ہوئے نا اور میں شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نماز اپنے وقت پر پڑھتا ہوں جہاں بھی ہو نماز وقت پر پڑھتا ہوں دیکھیں قرآن اسلام نے بڑی آسانیات کی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار قریشی قصہ اسلام علیکم آپ دیکھنے گورک دندہ اور یہ ایک ایسا گورک دندہ آپ دیکھیں گے بغیر کسی ارادے کے میرے بڑے بھئیوں جیسے اقدس مغل اور آج میں ان سے بات چیت کروں گا ٹھیکی پھیکی سی باتیں ہوں گی لیکن ان کے اندر بھی کوئی سبق ہوگا اقدس بھائی آپ میرے پاس آئے بہت شکریہ آپ کا جو خلوص تھا اس کے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں میں جب ہی آئے ہوں آپ کے پاس آپ کا یہی خلوص رہا ہے تو مہشہ آپ نے جو ہے وہ بڑے وارملی مجھے ویلکم کیا ہے اور شروع سے جو آپ نے مجھے عزت دیا ہے دیکھا جائے تو میں جب یوکے میں آیا تھا تو پہلی بار کھانا افتاری آپ کے پاس بیٹھنا آپ سے رائے لینی کہ مجھے انگلش زبان جو ہے وہ میری تیسری زبان ہے میں یہاں صحافت کرنا چاہتا ہوں مجھے رینا کیسے ہے مجھے نوکری کیسے کرنی ہے تو آپ لوگوں نے مجھے اجوکیٹ کیا اور آپ کے ہاتھوں سے ہم بن کی کچھ تھوڑا سا بنے ہیں لیکن آپ بھی یہاں جاؤب کرتے ہیں ایک لمبے عرصے سے رہ رہے ہیں بیوی ہیں بچے ہیں یہ ملک کیسا ہے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے ابرار بھائی ایک شکوہ اپنے لوگوں سے ہے کہ جو کہتے ہیں ہم یہاں پھنس گئے بڑے مشکل میں میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی کمیٹری سے اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالی نے آپ کے لئے آسان روزی دی ہے ٹھیک ہے میں آپ ہم سب لوگ کمیٹری پر سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک دن یا دو دن کی جو تنخواہ ہے وہاں ایک بندے کا علاج ہو جاتا ہے پتا ہے آپ کو ایسا ہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ناشکریہ میرے اندرز دی ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم یہاں پھنس گئے بس ہم سائز زندگی کے لئے یہ ہو گیا یہ جو ایک پرسیپشنز بن چکی ہوئی ہے اقدس بھائی کہ یوکے میں لوگ بڑے مصروف ہوتے ہیں یوکے کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے لئے جیتے ہیں دوسروں کے لئے کچھ نہیں کرتے یہ چیزیں صحیح ہیں یا غلط ہیں میں شاہ میں نے جو اس کی جو وہ تردید کی ہے دیکھیں آپ کا جو ٹائم فریم ہوتا ہے نا آپ کا وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے ٹھیک ہے میں شاید آپ کو یا میری ساری کمیونٹی کے پتہ ہے میں سکس ڈیز کام کرتا ہوں اور میں تقریبا دس سے بارہ گھنٹے کام کرتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک چھوٹی کرتا ہوں آپ میں سوشل میڈیا پہ جہاں بھی دیکھ لیں کہ میں پھر جو ہے یہ بیڈ فورڈ شیئر کے جو پولیس ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے ان کے سپیڈ واش ان کے سپیڈ واش اس کے انڈر ہے اور میں ایک آخری بات میں یہ جو ویلیم آسٹن سکول ہے اس کا گورنڈر بھی اچھا ماشاء اللہ دے سکیوٹ اگدرس بھائی بڑی اچھی پرسنالٹی ہے سوٹ پہنا ہوا شڈ پہنی بہترین استری ہوئی جوتے اچھے پہنے ہوئے کرتے کیا ہیں جی اس میں کوئی شک نہیں شروع سے ہم لوگ بزنس کرتے تھے چھے دن کام کرتے ہیں ایک دن چھوٹی کرتے ہیں پھر بھی بیوی بچوں کو ٹائم دے سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جی میں چھے دن کام کرتا ہوں چھے دن سے شیفٹ شیفٹ کون سی ہے ایویننگ سے میڈ نائٹ ہے یہ جو بھی ہے اس کے علاوہ جو ہمیں ساتھویں دن پر مہنے چھوٹی کرتا ہوں تقریبا سال ڈیڑھ سال سے میری یہی روٹین ہے تو میں نے دیورنگ ویک چھوٹی کیا ہے اور نہ ہی میں نے کبھی سنڈے کو کام کیا ہے کام کیا ہے آپ نے کچھ رول سیٹ کیے ہیں جب اسلام کا جو ڈسپلن ہے نماز پڑھنی ہے اتنے بجے سے اتنے بجے کام کرنا ہے تو اس ڈسپلن کو فالو کریں تو سب اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں بالکل میں آپ کی بات سے جہاں وہ اتفاق کرتا ہوں قرآن نے بھی اور اسلام نے بھی ڈسپلن سکھایا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ڈسپلن سے کام کریں گے یا ڈسپلن سے ہٹ کر کریں گے تو آپ کی زندگی کا جو شیڈول ہے وہ جو سارا تیس نیس ہو جائے گا تیس نیس ہو جائے گا آپ کی باتیں کاٹ رہا ہوں اس سے بڑھ کے بھی ہے آپ مسلمان ہیں اوپر سے پاکستانی ہیں غیر اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں غیر ملک کے اندر رہتے ہیں تو آپ اسلام کے اور پاکستان کے امبیسٹر ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں آج شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نماز اپنے وقت پر پڑھتا ہوں جہاں بھی ہو نماز وقت پر پڑھتا ہوں دیکھیں قرآن اسلام نے بڑی آسانیات کی ہیں آپ وضو کر سکتے ہیں آپ تیمم کر سکتے ہیں آپ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہیں یہ تو ساری چیزیں ہیں ساری چیزیں ساری چیزیں اور میں نماز وقت پر پڑھتا ہوں نماز وقت پر پڑھتے ہیں ایک بہت اچھی چیز آپ سے پوچھنے لگا ہوں میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اللہ کا گھر ہے اس گھر کے اندر ایک چیز ایسی لگی منار کے اوپر اور مسجد کے اوپر لاؤڈ سپیکر موبائل فون وی سی آر ٹیلی ویزن سی ڈی ایپ یوٹیوب فیس بک میں سمجھتا ہوں اس نے ماشرے کو دباہ نہیں کیا اس لاؤڈ سپیکر نے دباہ کیا لاؤڈ سپیکر سے مراجعہ آپ لے رہے ہیں اس میں بالکل میں اگری کر رہا ہوں دیکھیں کہ یہ اتنا سینسیٹیو اور اتنا جو ہے وہ اہم جو میسج ہے وہ اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے آتا ہے ٹھیک ہے اب لاؤڈ سپیکر کے پیچھے کون ہے یہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنا کوالیفائیڈ ہے اس کا جو ہے وہ گریپ کتنی ہے اس کو لوگ کتنا چاہتے ہیں اسلام کا نالج کتنا جب نائنٹین ایٹی ون سے پہلے تک لاؤڈ سپیکر نہیں تھے جب سے یہ آئے ہم فرقوں میں بٹے تقسیم در تقسیم ہوئے ہمیں سیاستدانوں اور علماء اکرام کے بعض لوگوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا یہ بات ہوئی نا لاؤڈ سپیکر کے بعد بلکل ایسا ہی ہے ہوئی ہے اور جو بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے لاؤڈ سپیکر کے پیچھے جو پابندی لگائی تھی اصل مقصد اعظان کو مطلب بند کرنا نہیں تھا لاؤڈ سپیکر کے پابندی جو ہے میرا جو پوائنٹ آفی ہو وہ یہی تھا کہ فرقہ واریت نہ پھیلائی جائے فرقہ واریت نہ پھیلائی یہ لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے فرقہ واریت پھیل گی اب ہم دونوں جس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں لاؤڈ سپیکر نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں یہاں لاؤڈ سپیکر نہیں ہے اور اس وجہ سے اور یہاں کا میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو بھی بات کہا رہا ہوں میں اپنے میں جو نا پریسپشن جو میری پر آیا ہے نا انٹرنل پریڈکشن یا آئیڈیا میرا یا کوئی تجویز وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں کا جو میڈیا ہے یہاں کو جسٹنا بڑا کنٹرولڈ ہے کنٹرولڈ ہے یہاں پہ سوشل میڈیا کی اوپر ٹویٹ کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو بات کرتے ہوئے دس بار سوچنا پڑتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پریکٹیکلی میں دس بار سوچنا پڑتا ہوں جرمانہ ہو سکتا ہے جیل جا سکتے ہیں جرمانہ ہو سکتا ہے اور یہاں کا جو میڈیا یا اس طرح کی چیزیں بڑی کنٹرولڈ ہیں کوئی ایسی چیز کی تشیر نہیں آپ کر سکتے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ پوسٹ نہیں کر سکتے جو ملک اور قوم اور کسی مذہب کے خلاف مذہب کے خلاف اور سب سے بڑی چیز فیس بک یوٹیوب گوگل اور ہارے چیز نے کچھ چیزیں سیٹ کر کے رکھیں آپ ان کی وائلیشن نہیں کر سکتے ایسے ہی برطانیہ کے اندر کچھ رولز بنے ہوئے ہیں یہ اپنے ملک اور قوم کے مفاد میں بی بی سی کام کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں بی بی سی کوئی ریڈیو ہے یا ایون کی آپ چھوٹا سا چھوٹا کوئی میسج اگر سوشل میڈیا پر ڈالیں تو اس کو بھی جہاں وہ مونیٹر کیا جاتا ہے مونیٹر کیا جاتا ہے تو پھر پاکستان کے اندر جو ہمارے ٹیلی ویئن ہیں میں خود ایک ادارے کے ساتھ کام کرتا ہوں تو یہ ازادی ہونی چاہیے نہیں ازادی صافت کی ازادی ہونی چاہیے لیکن ازادی کہوں تا کونی چاہیے جو رول اور ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کیا جائے رول اور ریگولیشنز بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر ملک جہاں اس کی ایک عظمت ہے ہر ملک کی جو ہے وہ سلامتی ہر ملک کی جو کمیت اور اس کی جہاں وہ اپنا ایک سیٹ سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر اندر اس کی ازادی ہونی چاہیے اس ازادی کے آپ نے بات کی تو میں جو بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا وہ بھی آپ سے کروں گا پاکستان کے اندر ایک لاؤ بنا پاکستان آرمی کو جو کوئی برا بلا کہے گا اس کو پانچ لاکھ روپے جرمانہ اور دو سال سزا ہوگی کیوں ایسے ہوگا بلکل میں تو اس کے آق میں ہوں میں تو اس کے آق میں ہوں میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ صافت کی ازادی ضروری ہے لیکن صافت کی ازادی ملک کوئی ملک جو یا آدارے ہیں یا آتھارٹی جو ہے وہ جو سیٹ رولز کرتی ہے اس کے اندر اس کے ازادی ہوتا ہے ازادی ہونی چاہیے ازادی ہونی چاہیے لیکن جو گورنمنٹ نے رولز سیٹ کی ہے ان کے اندر ان کے اندر میں خود نہیں چاہتا ہوں کسی بھی ملک اور خاص کر اسلامی جمعید پاکستان جو اکیٹمی قوت ہے اس کی فوج کو کوئی برا بلا کہے ملک کے اندر ڈسیپلن ہر ایک کو فالو کرنا چاہیے ایک ملک کے اندر دو عدالتیں ہونی چاہیے نہیں آپ نے جو موضوع پہ جو بات کی ہے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس چیز پر کھا مجھے پر آپ پورا ایلو میں نا اس کی اوپر بات کرتا سچی بات یہی ہے کیونکہ اس کا میں کوئی اتنا کوئی گریپ نہیں ہے مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے تو بی نیسٹ ورنہ میں ضرور اس کو دیٹیل میں جاتا ہے اکتس بھائی یہ بتا دیجئے کہ ہر بندہ پچھلے سال سے آپ تک مالی مشکلات کا شکار ہے ہر لوگوں کے اوپر بورا ٹائم آیا اگر محنت کی جائے تو ان حالات میں بھی گزر اوقات ہو سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں بھی دو چیزیں ہیں جی اگر محنت کی جائے اس میں بھی لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے جب ازماشیں آتی ہیں مشکل آتی ہیں پھر ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں میں اور آپ برابر ہوں مشکلات میں اگر کسی کی مشکلات کم ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے کا ساتھ بٹائے اور اس میں میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی کمیونٹی کو برطانیہ کی اوورسیز کو پاکستان کو وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اے براد بھائی آپ کا جو ملین ویوز ہیں آپ کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اس کے پیچھے ایک مقصد تھا لوگوں تک یہ پیغام پنچانا کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں وہ جو وہ شو میکر تھا جوتے بنانے والا تھا یہ چھوٹے چھوٹے تھے ان تک آپ نے اپروچ کی ہے آپ جہاں وہ بڑے جو ایوان میں بھی بیٹھ سکتے تھے آپ بڑے بڑے اپروچ کر سکتے تھے یہ تو اپنی اپنی سوچ کی چیزیں ہوتی ہیں ورحال انسان محسوس کرتا ہے پھر بات کرتا ہے پھر عمل کی طرف جاتا ہے برطانیہ ایک خوبصورت ترین ملگ میٹھی جنت ہم کو مل گئی یہاں پہ رہتے ہیں ہر طرح کی اسائش ہیں وطن کی یاد آتی ہے وہاں کے لئے کیا کچھ کرتے ہیں وطن کی یاد وطن کی مٹی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپس میں اختلافات لکھیں اپنی جو آپ کی جو سیاسی جماعت ہے اس کو آپ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کریں اپنے نظریہ پیش کریں لیکن خدا کے واسطے اپنی قوم اپنے ملک کے خلاف بات نہ کیا کریں ایسی بات نہ کیا کریں جس میں آپ کے وطن کی ساکھ متاثر ہو کیونکہ آپ نے یہاں کے بڑوں کو سنا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ وطن کی مٹی نصیب کرنا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ صرف وہی مٹی مقدس ہے وہ کہہ رہے ہیں اپنا وطن نصیب ہو اپنے جو قبر ہے وہ بھی یہ اٹیچمنٹ یہ انسان کی نیچر میں شامل ہے فطری عمل ہے ہم چیکن ہوتے ہیں باتیں ان سے کر سکتا تھا لیکن وقت کی قلت ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اپنا فیڈ ڈرگز دور دیجئے اللہ حافظ